شامی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں وکٹم بنا کے رکھا گیا ہم پہ کرپشن مسٹر ٹین پرسنر کے لگایا گیا ہم تو کرپٹنگ تھے زرداری صاحب جیلے بھوگتا ہے نواز شریف صاحب کی طرف دیکھیں وہ کہہ رہے کہ کرپشن کا یہ سارا جالسازی تھی مجھے ہٹانا مقصود تھا کیونکہ میں نے یہ بات نہیں ماننی وہ بات نہیں ماننی اسٹیبلشمنٹ کی لیکن عمران صاحب کا پارٹی بھی سنے تو وہ پوری بنیادی ان دو بندوں کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ اس ملک کی خلاقیات کو ان دونوں پارٹیوں نے ان کے لیڈرز نے تباہ کیا اس لیے اس ملک کے لیے پارلیمانی نظام کیا اور لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کیا کہ وہوٹنگ تو ان کی ہے وہوٹنگ پاور تو ہے نون لیگ اور ان کی پیپلز پارٹی کی تو اس لیے اس ملک کے لیے پارلیمانی نظام نہیں ہے اچھا اگر صدارتی نظام ہو اور نواز شریف صاحب صدر منتخب ہو جائیں یا زرداری صاحب صدر منتخب ہو جائیں پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے دیکھیں جاں بڑا پوائنٹ آپ کا یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف انگلو سیکسن جی انڈیا جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں پارلیمانی نظام چل رہا ہے چل رہا ہے اور پرقی بھی کر رہا ہے بلکل یعنی ان کی اتنی مشکلات کے باوجود اب بھی گروتھ ریٹ ان کا جو ہے پانچ سی پرسنٹ ہے بنگلہ دیش جنہوں نے تجربہ کیا یعنی صدارتی نظام کا بلکہ شیخ مجیب الرحمان نے تو ون پارٹی سٹیٹ قائم کر دی اس کے بعد پھر بغاوت ہوئی ان کی خلاف پوجی اور پھر ضیاء الرحمان ضیاء الرحمان نے تو اسے کونسٹیٹوشنل شکل دے دی ایک آئینی آہ یعنی آئین میں تبدیل ہی کر کے صدارتی نظام منا دیا لیکن پھر خوصانوں ارشاد اس کے بعد پھر بنگلہ دیش نے اپنے آئین میں ترمیم کی اور پارلیمانی نظام لے کے آئے آج بنگلہ دیش جو رہے ہیں وہ ترقی نہیں کر رہا کر رہا تو آپ یہ پارلیمانی نظام لوگ تو وہی رہیں گے نا لوگ وہی رہیں گے اصل بعد یہ ہے تو امپورٹ کرنے کریں گے برطانیہ سے یا کینیڈا سے یہی سیاستدان ہوں گے یہی ووٹر ہوں گے انہیں ملک کا نظام چلانا ہے تو یہ پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام بھائی جو عمران خان صاحب آئے تو وہ تو صدارتی نظام کے حکمران تھے وہ ان کی پہلی کیبنٹ کو دیکھ لیں آپ اس میں بڑی اکثریت جو تھی اس کی تھی جو ٹیکنو کریٹس نے میمبر نہیں تھے اسمبلی کے اور وہاں کیبنٹ کے میمبر تھے ان کے بات یہ ہے کہ آپ کو اگر تکلیف جو ہے وہ دل میں ہو رہی ہے تو آپ تبدیل نہیں کرا سکتے دل کا علاج ہوگا دل کا علاج ہوگا اور سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ سسٹم کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمران صاحب کیسے کریں گی دیکھیں ایک تو ہمارے ہاں قانونی اور آئینی قدغنیں بہت ہیں ہماری عدالتوں کے فیصلے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو بیسک سٹرکچر ہے کانسٹیٹیشن کا جسے بدلہ نہیں جا سکتا اس میں پارلیمنٹری سسٹم بھی ہے لیکن میں چھوڑتا اس بیعث کو عمران صاحب اس پہ الیکشن لڑیں مجارٹی لے کے آ جائیں دو تر تبدیل کریں اس سے حاصل کیا ہوگا اس سے کیونکہ اگر جو شخص وزیر آزم کے طور پہ کام نہیں کر پا رہا وہ صدر بن کے کیسے کام کرے گا وہ سوچنے شاید صدر کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے نہیں صدر کے پاس تو وزیر آزم پہ پاس کونسی پاور ہے ہر پاور تھی ان کے پاس بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ہماری سیاسی جماعتوں کو منظم ہونا ہوگا اپنے اندر جمہوریت لانی ہوگی اب بھی کیا ہو رہا ہے اب عمران خان آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں بھی اس عملیوں سے اسٹیفہ کب دیں گے وہ کہتے ہیں صرف عمران خان کو پتا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے وقت وہ بتائیں گے اعلان وہ کریں گے ہر شخص کہہ رہا ہے تو حضی پروید علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ محمود خان جو ہمیں حکم ہوگا ہم اس کو فوراں مانے گے بجا لائیں گے بجا لائیں گے بھائی بات یہ اتنا اختیار ہے جس شخص کا اس کے پاس اس کو وزیر آپ کی مجد تخصہ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کہا چاہتے ہیں رائٹ افتخار صاحب سر عمر بالمعروف جو ہے وہ پاکستان میں نہیں implement کیوں کہ ہو پا رہا اور اس کی انہوں نے مثالیں اپنی کسی اردگرد کے بندے کے نظیر انہوں نے اپنے مخالفین کی دیں ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی اس لیے ان کے نزدیک پارلیمائی نظام پاکستان چلنی سکتا آپ کی خیال میں آپ اگری کرتے ہیں اس انٹرپٹیشن سے دوسرا کیا آپ کو لگتا کہ عمران صاحب کے ذہن میں چل رہا ہے کہ وہ اب اگلا الیکشن جو ہے جو شامی صاحب کہہ رہے کیونکہ جب وہ الیکشن کا تبل بجے گا تب تو مینیفیسٹو بھی میں ایڈ ہو سکتا ہے یہ آپ کو لگ رہا کہ وہ شاید الیکشن آپ سزاعتی نظام کے لیے یعنی پرائیم سٹر بنتے ہیں ریفرینڈم کرانے کی بات لکھیں گے اس کے اندر کے میں کرواؤں گا یہ پہلی بات جو شامی صاحب نے کہی ہے کہ ووٹر کون ہوگا ووٹ کون ڈالنے آئے گا وہی پولنگ سٹیشن کہا ہوں گے وہی لسٹ کون سی ہوگی وہی والی الیکشن کمیشن کون ہوگا وہ رول ہے ذرا کاؤنٹنگ کون کرے گا الیکشن اناؤنس کون کرے گا فرشتے کریں گے باہر ساتھ ملے کے آئیں گے غلط بات تو نہ کرو اور اخلاقیات پر میں بات نہیں کرنا چاہتا کچھ پیرامیٹرز ہماری اخلاقیات کے بھی ہیں کہ ہم دوسرے کی اخلاقیات کے بارے میں کچھ متعات رویہ خیار کرتے ہیں وہ اخلاقیات کے اگر بات شروع ہوئی تو بہت دور تک بھی جا سکتے ہیں مقصد ان کا یہ تھا جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا تین سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کہ دو خاندانوں کو ذریع لخار کرنا ہے ان کو پاکستان کی پولٹک سے باہر نکالنا ہے اس پہ انتہی کامیابی سے عمران صاحب نے کام کیا اور ان کو میں سوک کا پرچہ تھا ان کے پاس پچیس نمبر انہوں نے کمال کے حاصل کیے کہ سارا کا سارا پونے چار سال اس کام پہ لگا دیئے باقی کوئی تبیری کرنی کے لیے ری فارمز کے لیے ایڈوکیشن کے ری فارمز کے لیے بنیادی دھانچے میں ری فارمز کے لیے خود اس پارلیمنٹ میں جائیں یہ بیٹھے تھے انہوں نے ایک بل پیش کیا جس میں بہت ساری طرح امیم کرنی چاہی ہے اس وقت یہ صدارتی نظام کی بات کر لیتے نا اور پھر اس کا رد عمل بھی دیکھ لیتے اور جو بات ادھر سے کی گئی ہے آپ آئین کے بنیادی دھانچے کو تبدیر نہیں کر سکتے اس موجودہ دھانچے میں اگر آپ پاس two-third majority بھی ہو تو gay marriages cannot be allowed two-third majority بھی ہو آپ کے پاس ساری پارلیمنٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو you can't do it because وہ بنیادی structure کے خلاف ہوگا پاکستان کا آئین پارلیمانی ڈیموکریسی کے لیے ہے ریفرینڈم تو ہو سکتا سر اس پہ وہ نہیں ریفرینڈم میں نہیں ہو سکتا صدارتی نظام پہ ریفرینڈم میں اس کی بات نہیں کر رہا سر میں ایک سٹریم چلے گی کیا بات ہے میرے پیارے کیا بات کرنا لگے ہیں انگلو سیکشن کی بات کر رہا تھا کون انگلو سیکشن کی مخالفت کر رہا تھا یہی کر رہا تھا نا تو جو اتنا بڑا جواب آیا بنگلہ دیش کا جواب آیا ہندوستان کا جواب آیا پاکستان کا بابا ہے وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہا یہ شخص چاہتا ہے اقتدار اکل اچھا کوئی بولے نہیں کوئی ڈس اگری نہ کرے کوئی اوف نہ کرے ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا یہ فیڈریشن ہے یہ آدمی اگر صدارتی نظام لائے گا تو ایک صوبے کا یہ کلائے گا ایک صوبے کے مجارٹی ووٹس کو آپ کیسے کم کر دیں گے کیا طریقہ کا آپ اپنانا چاہتے ہیں صدارتی نظام کا آپ ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں تو جس صوبے کی زیادہ ووٹ ہوں گے چھوٹے صوبے کیا اس فیصل کو مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے یہ آپ کا آئین اس لیے چل رہا ہے یہ پالیمانی جمہوریت کے اوپر مبنی ہیں اس میں سینٹ ہے اس میں سبائی اسیمبلیاں ہیں اس میں اپنا یہ وفاقی اسیمبلی ہے اس لیے مانا جا رہا ہے ٹھیک ہے فرد واحد کی حکومت نہیں چل سکتی بلکل نہیں چل سکتی نہیں چلے گی اور وہ تجربہ پاکستان کی فیڈریشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا رائٹ